میرے جو بھائی زبا کرنے کا کام کرتے ہیں نا کساب ہم کہتے ہیں سارے کساب نہیں ہوتے بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا بڑا خیر کا کام کرتے ہیں لیکن چونکہ راشہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے پہلی دو کوشش کریں تخبیر خود ڈالیں یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں ہمارے ہاں یہ کرواج یہ بھی ہے کہ دو بندے آتھ رکھتے ہیں زبا وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ آتھ رکھ ہوتا ہے نا جی بہت زیادہ اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور زبا کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ ہی اللہ ہی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی یہ بھی پڑھا اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما میری امت میری اہلِ بیعت کی طرف سے قبول فرما سیابہ جب جانور زبا کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے پھر کہتے اللہم تقبل منہ کما تقبلتا خلیلِ کا عبراہیم علیہ السلام وَتَقَبَّلْتَا حَبِیبِكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت عبراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول یہ ساری دعا پڑھیں اور جب جانور زبا کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ ہی اللہ بسم اللہ ہی اچھا دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے دو آدمیوں اب اگر ایک نے بھی نانا پڑھی بسم اللہ اللہ ہی اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا دونوں کو پڑھنا پڑھے گا یہ مسئلہ یاد رکھیں ایک اور بات بھی بتانے گا آپ کو وہ بھی آپ نے یاد رکھنی گا قربانی کے بڑے جانور میں کتنے اسے ہوتے ہیں سات اب سات عیسوں میں ساتوں کی نیت قربانی کیوں نہیں چاہیئے ساتوں کی چھے عیسے ڈال گئے جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے نارمل تھے انہوں نے چھے عیسے ڈال لیے ساتوں امیر آدمی تھا اس کو جا کے کہا یار ایک عیسانی مل رہا تو چل تو نے تو دو تین بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جائے اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہے پھر جب اسرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا کیمہ کرا لیں گے تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بیسا اب چھے کی نیت قربانی کی ساتوں کی گوشت کی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی گئے سارے اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں پھر خرابی ہوتی ہے اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر اپنی نیت کا اعادہ کر بتا کہ تیری نیت کیا ہے اگر غلط ہے تو صحیح کر لے تاکہ سب کی قربانی تو بتا یہ جو رکھ رہے ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہے دادا جی کے نام کی اببا جی کے نام کی اپنے پیر کے نام کی استاد کے نام کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نبی پاک کے نام اسے پوچھیں اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی اس کی طرف سے کہا دائے گا ہے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول میری بات کی سمجھ آرہی ہے میرے عزیزوں کو اور اس ارادے کے ساتھ قربانی اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا اس لیے ان مسائل کو